بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس ایک خبر آئی ہے سوچا آپ تک پہنچا دی جائے ایم ڈی کیڈ کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ایم ڈی کیڈ کے جتنے بھی رکھر پڑے ہوگئے ہیں پی ایم سی کے ساتھ جو بچوں نے اتنا احتجاج کیا اور ان پر شیلنگ کی گئی ترہ ترہ کچھ کوٹس میں گئے کچھ کے فلان فلان سارا کچھ چل رہا ہے اور یہ صرف اور صرف ایک تھی اس میں بات کے ریکنڈکٹ کروایا جائے لیکن ریکنڈکٹ کروانے کے لیے طلبہ نے جتنا کچھ کر لیا چاہیے تو یہ تھا کہ پی ایم سی یا حکومت کو اسی دن بول پڑنا چاہیے تھا جس دن پہلے دن بچے طلبہ جتنے بھی سے وہ سڑکوں پر آئے تھے لیکن انہوں نے پاکستان کے فیچر کی کوئی فکر ہی نہیں کی ہے لیکن خیر اب ریکنڈکٹ ہونے کے چانس اور کم ہو گئے ہیں اب نے آپ کو بتایا تھا ایک دن پہلے ویڈیو میں کہ ریکنڈکٹ جب ہے جتنی بات لمبی ہوتی جائے گی اتنے چانسز کم ہوتے جائیں گے اب ریکنڈکٹ ہونے کی صرف ایک صورت تو بچی ہے لیکن وہ بھی صورتحال اصل میں وہ صورت نہیں ہے وہ پی ایم سی ہو سکتا ہے آج یا کل تک اعلان کر دے اپنے افیشل پیج پر ہو سکتا ہے کر دے لیکن اس میں بھی وہ بھی لولی پوپ ہوگا جس طرح کے پہلے آپ کی گریس مارکس دیا جائے گا ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی گریس مارکس دینے کے حوالے سے تو سب چینل پر ہیدھر ادھر جو باتیں تھی بڑا اچھا فیصلہ ہے بچوں کا اس میں بھلا ہوگا بچوں اس میں جتنے نمبر لیں گے ان کا فائدہ ہو جائے گا گریس مارکس مل جائیں گے اصل میں وہ حل نہیں تھا وہ بچوں کا جو حق تھا وہی انہیں مل رہا تھا اور اس کے ملنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا اور یہ اس کی ڈیٹیل جو ویڈیو تھی وہ ہم نے بنا کے آپ کو بتایا تھا اسی طرح آج بھی جو وہ اعلان کرنے جا رہے ہیں یا ہو سکتا ہے نہ کریں بہرحال اندر کی خبر ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کریں لیکن اس میں بھی ان کی بے کوفی ہوگی وہ پیپر اس کا مطلب ہوگا کہ بہت زیادہ خراب ہو سکتا ہے اس میں صرف یہ خراب ہونے کی بات ہے کہ پیپر میں اگر پچاس ایم سی کیوز غلط ہو جاتے ہیں اگر یعنی کہ فیفٹی پرسنڈا پیپر سمجھیں کہ اگر غلط ہو گیا تو پھر ریکنڈکٹ ہو سکتا ہے اور اب یہ پی ایم سی نہیں کہے گی کہ ہم ریکنڈکٹ کروائیں گے اس میں کچھ ایسا وہ کریں گے جس میں کوڑ میں کیس آپ کر سکیں انہوں نے پہلی بات تو یہ ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے پی ایم سی ایسا کبھی نہیں کہے گی لیکن بات جو گردش کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ پی ایم سی نے کہنا ہے کہ اگر فیفٹی پرسنڈ پیپر خراب ہوا تو ہم ریکنڈکٹ کروائیں گے لیکن پی ایم سی ایسا کہے گی نہیں یہ میرا اپنا اندازہ ہے کیوں؟ کیونکہ اگر پی ایم سی نے ایسا کہہ دیا کہ فیفٹی پرسنڈ پیپر غلط ہوا تو ہم ریکنڈکٹ کر لیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہوا فیفٹی پرسنڈ نہیں تو فورٹی پرسنڈ یا تھرٹی پرسنڈ پیپر غلط تھا اس کا اندازہ ہے اور قائد عظم یونیورسٹی جو ان کا دیکھ رہی ہے پیپر کو اس کی صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے اور ویسے بھی اگر آپ فرض کریں کہ اس میں دو غلطیاں نکلتی ہیں چار یا پانچ غلطیاں کسی طالب بھی لگے پیپر کہ نکلتی ہیں وہ مل جائیں گی دس تک مل جائیں گی اور آدھا پیپر تو گریس مارکس ملتا ہی نہیں ہے اور رہی بات اگر فرض کریں ایسا ہو بھی جاتا ہے آدھا پیپر غلط آ گیا اس میں کیا ہوگا پھر کیس کیا جائے گا عدالت میں بات لمبی چلے گی تب تک اس کا مطلب ہے کہ جو یونیورسٹیوں کے ایڈمیشن ہوں گے وہ نکل جائیں گے اس کے علاوہ سارے بچے تو ظاہر ہے جتنے بچے ہیں سارے میڈیکل میں نہیں جائیں گے جن کا میڈیکل میں نہیں ہوگا تو کیا انہوں نے کسی دوسری یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لینا ہے اس لئے بچوں کا بیڑا گرک جو کر رہے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ کا حل نکالنا چاہیے اور پوزیٹیو حل نکالنا چاہیے میں نے ہر محاذ پر یہی کہا ہے جہاں بھی بات ہوئی ہے کہ یہ اس کا صرف اور صرف ایک حل ہے کہ ریکنڈکٹ صرف ایک دن کی بات ہے وہ ایک دن دے دیں اور اس دن میں ایک دن میں ہی سارے مسئلے سولو ہو جانے اور ریکنڈکٹ ہو جانا ہے اور یہ جو مہینہ چلا ہے اب دوبارہ نام ہی نہ چلائیں اب کرونا کا بھی اتنی لہر نہیں ہے شدہ نہیں ہے تو آرام سے سینٹر میں ویپر لیا جا سکتا ہے اور صرف ایک دن جس طرح کے پہلے ہوتا تھا لیکن ابھی تاکہ اس میں حکومت خاموش ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کوئی اور ادارہ نہیں بول رہا تو اس کی کیا وجہ ہے یہ تو ابھی تک سامنے نہیں آئی لیکن حکومت کو بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا بچوں کے حق میں بولنا چاہیے تھا اور پی ایم سی کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ پی ایم سی نے غلط کیا ہے لیکن اگر اتنی تعداد میں بچے نکلے ہوئے ہیں تو بچوں کا کچھ تو بنتا ہے انہیں کچھ تو تسلی دیتے کہ ایک دن میں ہم کنڈکٹ کرواز لیتے ہیں یا اگر نہیں بھی کروانا تھا کوئی ایسی صورتحال لے آتے سامنے جو کہ بچے بھی مان جاتے ان کو بھی تسلی ہو جاتی ڈپریشن کا سکار نہ ہوتے انزائٹی میں نہ جاتے لیکن صورتحال جون کی تون ہیں کسی کے کان پر جون تک نہیں رینگی ہماری دعا بچوں کے ساتھ ہی ہے لیکن یہ جو ریکنڈکٹ کا مسئلہ ہے اگر 50% پر غلط ہوا تو پھر ہم ریکنڈکٹ کروالیں گے ایسا مجھے نہیں لگتا کہ پی ایم سی جو ہے وہ ایسا کوئی بیان دے گی اور نہ ہی پی ایم سی نے ایسا کچھ کہے گی اور نہ ہی ایسا کچھ بیان آئے گا اور لیکن اب کہا یہ ہی جارہا ہے کہ اگر 50% پیپر غلط ہوا تو ہی چانس ہے کہ دوبارہ آپ کا ریکنڈکٹ ہو سکتا ہے ورنہ نہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا 50% پیپر غلط نہیں ہوگا اور اگر ایسا ہو گیا قائد ازمی یونیورسٹی نے کچھ ایسا نکال بھی دیا تو ایک آت پیپر ہوگا اور غلط ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر 50% پیپر ایسے ہوگا جن میں سے کچھ آٹ آف سلیبس آئے ہیں کسی کے جواب نہیں ہیں یا کسی کے دو جواب بندتے ہیں یا کوئی ایسا ہے کہ اگر ان کے اوپشن ہے تو اوپشن میں وہ جواب موجود ہیں بھی تو وہ غلط ہیں یعنی کہ وہ ملتے جھلتے کوئی ہیں آٹ آف سلیبس ہیں جس طرح بھی ہم نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا گریس مارکس والا وہ گریس مارکس والے ہوں اسی کو ملیں گے جس کا ایم سی کسی غلط ہوگا یا کسی اس میں جواب نہیں ہوگا بغیرہ بغیرہ اب ایسی صورت میں پچاس گلتیاں تو نہیں نکل سکتی پیپر میں اب اس میں اور دوسری بات کہ اس میں اوورال پیپر کی بات ہے ایک بچے کے پیپر کی پچاس گلتیاں نہیں ہیں یہ بھی ذہن میں رکھئے گا ایک پیپر کے گلتیاں اگر ایک بچے کی دو بچوں کی دس بچوں کی پچاس گلتیاں نکلاتی ہیں تو پھر بھی ایسا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہم بتگینا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر جتنا فرض کریں ایک لاکھ بچے اپیر ہوئے مثال کے طور پر تو ایک لاکھ بچے کا جو ہے وہ سارے پیپر سب کے ایسے ہوں کہ ان کی فیفٹی پرسن گلتیاں ہوں تو ہی ریکنڈکٹ ہوگا ورنہ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے یہ بھی ایک لولی پوپ ہے جو بچوں کو دیا جا رہا ہے اب بچے جو ہیں ہمارے سمیدار ہیں پریشان ہو سکتے ہیں انزائٹی میں جا سکتے ہیں اب وہ بچے تو بچے ہی ہیں وہ سمیدار ہیں باتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کس طرف ہمیں جھوٹ بو رہے ہیں یا ہمیں ورگلا رہے ہیں لیکن اس میں مجھے جو اپنی اگر میں پرسنٹ ہے سمجھیں میں نے پہلے دن میں کہا تھا میں جو سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ بات جتنی لمبی ہوتی جائے گی اتنے ہی امڈیک ایڈ کے چانسز کم ہوتے جائیں گے اور اب ہوا ایسے ہی ہے اور اب آپ دیکھئے گا یہ بھی اعلان پی ایم سی نے نہیں کرنا اور اگر فرض اگر ہم مان بھی لیتے ہیں بحث کے طور پر کہ وہ کر دے گی اگر ایسا اعلان ہو بھی گیا تو اس کا فائدہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا کیوں؟ کیونکہ ایسا جو پیپر ایسے نہیں ہوں گے کہ سارے پیپر فیفٹی پرسنٹ غلط ہو اور رہی بات ریکنڈکٹ ہونے کی تو مجھے ایسا نہیں لگتا میں نے جب بھی آپ کو کہا ہے چاہے بات یہ سخت ہی ہے کہ ریکنڈکٹ نہیں ہونا لیکن حل یہی ہے جو گورنمنٹ چاہ رہی ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ریکنڈکٹ ہو میری دعائیں بھی بچوں کے ساتھ ہیں لیکن ہمارے جو کوشش ہیں وہ رنگ نہیں لائیں اور کیوں نہیں لائیں؟ کیونکہ جو پی ایم سی ہے یا ان کو سنبھالنے والے جو ادارے ہیں وہ خاموش ہیں اور خاموش ہی رہیں گے عزیز طلبہ یہ بات تو ایک طرف ہے اگر آپ ظہر ہے اب آپ نے آگے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے اگر ایم ڈی کیڈ میں آپ گچھے مارکس نہیں آئے ایم بی بی ایس میں انڈوینشن نہیں ہوتا تو آپ بی ایس اگرہ تو کریں گے ہی ہمارے چینل پر اگر پلی لیس میں آپ جائیں گے تو ایک پلی لیس ٹیس میں لکھا ہوگا آل پروگرم فر بی ایس فر انٹر والوں کے لیے جو بی ایس کے پروگرم ہیں وہ ہیں اور وہ ایسے پروگرم ہیں جن کے بھی بہت ڈیمانڈ ہے اور ان کو کرنے کے بعد آپ ایم بی بی ایس جیسا سٹیٹس حاصل کر سکتے ہیں اس میں آپ ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو پسند آ جائے تو ان میں سے یہ بی ایس کر لیجئے گا جیسے اگر فی میل ہے تو بینکالوجی میں بی ایس کر سکتی ہیں اگر میل ہیں یا فی میل سارے بی ایس ڈرمٹالوجی کر سکتے ہیں ہارڈ میں بی ایس کر سکتے ہیں جتنے بھی ایم بی بی ایس کرنے کے بعد سپیسلائزیشن ہوتا ہے اس میں آپ وہ بی ایس بھی کر سکتے ہیں اور اسی چینل پر ان کی ویڈیو میں جی عزیز طلوہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ